بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللغت العربیہ درس الاول پہلے سبق پہلے سبق کا نام ہے حازہ حازہ کا مطلب ہے دس یہ حازہ بیتن یہ مکان ہے حازہ مسجد ان یہ مسجد ہے حازہ بابن یہ دروازہ ہے پہلا پیج اسانس ہے آپ اس کی ریڈنگ کریں اور سازہ مطلب بتائیں کیا آپ کو حازہ آرہی ہے جی سر آپ اس پیج کی ریڈنگ کریں اور سازہ اس کا مطلب بتائیں حازہ یہ گھر حازہ بیتن یہ مکان ہے یہ گھر ہے یہ گھر ہے حازہ مسجد ان یہ مسجد ہے حازہ بابن یہ دروازہ ہے حازہ کتاب ان یہ کتاب ہے حازہ قلم ان یہ کلم ہے حازہ مفتاح ان یہ چابیاں ہیں یہ چابی ہے حازہ مکتب ان یہ میز ہے حازہ سریر یہ بیڈ ہے حازہ کسی جن یہ کسی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں ہر لفظ کے آخر میں دو پیش لگی ہیں اس دو پیش کو ہم اربی میں کہتے ہیں تنوین اس کو ہم کہتے ہیں تنوین تو یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کا مطلب بھی یاد رکھیں بیٹن کا مطلب ہے آہ ہاؤس مسجد ان کا مطلب ہے آہ مسجد جسرہ انگلیش میں آپ کو پتہ ہے کہ آہ ہاؤس میں اور دی ہاؤس میں فرق ہوتا ہے تو یہ وہی چیز ہے یہاں پر بیٹن سے مراد ہے آہ ہاؤس تو ہم آقبال کے چپٹروں میں ہم دی ہاؤس کے لئے بھی پڑھیں گے اس کے لئے ہم ال کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے یہ تنوین یاد رکھنی ہے اور تنوین کا مطلب یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے سمجھا گیا ہے اس کا مطلب کہ یہ عام چیزوں کے لئے استعمال بلکل صحیح ہے عام چیزوں کے لئے غیر معین چیزوں کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اب آگے چل دیں ماہ آزا ماہ کا مطلب ہے کیا ماہ آزا یہ کیا ہے اس کی بھی آپ ریٹنگ شروع کر دیں ماہ آزا یہ کیا ہے آزا بیٹن یہ گھر ہے آزا بیٹن کیا یہ گھر ہے آم آزا بیٹن جی یہ گھر ہے ماہ آزا یہ کیا ہے آزا قمیس یہ کمیس ہے آزا سریر کیا یہ گھرسی ہے کیا یہ بیڈ ہے لا آزا گھرسی نہیں یہ گھرسی ہے آزا بتاہ کیا یہ چابی ہے لا آزا پالمون نہیں یہ گلم ہے ماہ آزا یہ کیا ہے آزا نجمون یہ ستارہ ہے ٹھیک ہے آگے چلیں تمرین الاول پہلی مشک اس کی آپ ریڈنگ شروع کر دیں ماہ آزا یہ گیا ہے آزا بتاہ نجمی ماہ آزا آزا کتاب یہ کتاب ہے ماہ آزا قلم گلم ہے ماہ آزا 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 بابون آزا بابون یہ بروازہ ہے اور اس کو بعد ماہ آزا بایدن یہ گھر ہے ماہ آزا بایدن یہ کسی ہے بالکل ٹھیک ہے آگے چلیں تمرین اس ثانی دوسری مشک پہ آزا بایدن کیا یہ گھر ہے نعم آزا بایدن لا آزا مسجد نہیں یہ ایک مسجد ہے آزا متاہم کیا یہ چابی ہیں لا آزا قلم نہیں یہ کلم ہے آزا قمیس کیا یہ کمیس ہے نعم آزا قمیس آزا نجم کیا یہ سکارہ ہے نعم آزا نجم یہ سکارہ ہے ٹھیک ہے آگے چلیں تمرین تالس تیسرا تیسری مشک ٹھیک ہے یہ قرآن وقت پڑھیں اور یہ لکھیں ٹھیک ہے ہا زا مکتب یہ درسگاہ ہے ہا زا مکتب ان یہ میز ہے ہا زا مکتب ان یہ میز ہیں سر مکتب درسگاہ کو بھی کہتے ہیں جو ابھی ہم پر اس کا وہ میز علم مطلب استعمال کریں گے جو ہم نے اس بک میں پڑھا ہے ابھی تک وہی علم مطلب استعمال کریں گے انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے یہ سب چیزیں آج سب بلکل بیسیک ہے یعنی کہ ہم پہلا سبب پڑھ رہے ہیں آج اس کتاب سے اور آپ اس کو اس طرح پڑھیں مکتبن مسجدن تنوین کے ساتھ ان سب کو پڑھیں اور جب لکھتے ہیں اس قدوی ہم ان کے اوپر تنوین بلاز بھی ڈالتے ہیں اس کی مشرق ہے یہ میز ہے مسجدن یہ مسجد ہے مسجدن یہ مسجد ہے مسجدن یہ پلنگ ہے مسجدن یہ کیا ہے مسجدن یہ کچھ ہے مسجدن کیا یہ گھر ہے مسجدن یہ مسجدن نہیں ہے مسجدن یہ کیا ہے مسجدن یہ کیا ہے مسجدن یہ چابی ہے من حجدن یہ کون ہے من کا مطلب ہے کون یہ کون ہے مرد ہے من حاجدن یہ کون ہے حاجدن یہ کون ہے حاجدن یہ لڑکا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے بالکل یہ سٹوڈنٹ ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکا ہے یہ کیا ہے یہ مسجد ہے یہ کون ہے یہ تاجر ہے امیلہ یہ کون ہے 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 نہیں بھیلی ہے ٹھیک ہے ساکر اس میں ہ آج ہی ہوگا ہ آج ہی 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 ہے ہ آج ہی 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 ایز کون ہے جب ہوتا ہے کہنا میں آخر میں گولتا ہاتی ہے جن لفظوں کے ان میں ہم حاضی استعمال کرتے ہیں ایسے حاضہ استعمال کریں گے یہ جو ہے نا حاضہ اور حاضی جو یہ چپٹر بعد میں الگ سے چپٹر ہے پورا اس ٹائم ہم اس کو تصویر سے پڑھیں گے اسی کا غالباً ساتھوہ سبق ہے یا آٹھوہ سبق ہے اسی کتاب میں ہم انشاءاللہ اس کو تصویر سے پڑھیں گے حاضی کے استعمال کو لا حاضہ قطن نہیں یہ کیا ہے حاضہ حمار یہ گدہ ہے حاضہ حمار کیا یہ گدہ ہے لا حاضہ حسان نہیں یہ ایک اڑا ہے وما حاضہ اور یہ کیا ہے حاضہ جمال یہ بلکل صحیح آگے چلیں ما حاضہ یہ کیا ہے حاضہ دیکن یہ مرگا ہے من حاضہ یہ کون ہے حاضہ مترس یہ فیچر ہے حاضہ قمیس کیا یہ قمیس ہے لا حاضہ منزیر نہیں یہ ایک رو مال ہے رو مال ہینڈ کے چیف بلکل صحیح یہ ایک رو مال ہے تمریل ایکسرسائز کی قرآن اب تو پڑھیں اور لکھیں ما حاضہ یہ کیا ہے حاضہ قلم یہ قلم ہے حاضہ قلب یہ کتہ ہے من حاضہ یہ کون ہے حاضہ کیا یہ کتہ ہے لا حاضہ پڑھیں نہیں یہ کتہ ہے حاضہ دیکن کیا یہ مرگا ہے نعم جی حاضہ حسان کیا یہ گھڑا ہے لا حاضہ حمار نہیں ایک قدر ٹھیک ہے حاضہ من دین یہ رمال ہے حاضہ ولد کیا یہ لڑکا ہے نعم جی من حاضہ یہ کون ہے حاضہ رجل یہ مرگ ٹھیک ہے آگے دس ثانی دوسرے سبق زالکہ زالکہ کا مطلب ہے وہ ڈیٹ شروع جی ریڈنگ ما زالکہ وہ کون ہے وہ کیا ہے ما زالکہ وہ کیا ہے کیا مطلب سوال میں سمجھا نہیں آپ کا جی میں پڑھ تھا ہوا محمد سن وہ انجینئر ہے ٹھیک ہے زالکہ جو اس کا مطلب ہے ہی زالکہ کا مطلب ہے ڈیٹ زالکہ ہم اس میں دور کیلئے استعمال کرتے ہیں جب تو فاصلے پہ کھڑا ہوگا مطلب ہوا اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے لیتے ہیں مسال تو پہ ہم دونوں کھڑے ہوئے ساتھ ہی ہمارے ایک اور بندہ کھڑا ہے آپ اس کے لئے ہوا استعمال کر لیں گے لیکن آپ اس کے لئے زالکہ نہیں استعمال کریں گے کیونکہ وہ ہم دونوں کے پاس کھڑا ہے ماں زالکہ وہ کیا ہے زالکہ رجب وہ ایک ستارہ مسجد یہ مسجد ہے وزالکہ بیت وہ گھر ہے حسان وزالکہ حمار یہ گھڑا ہے وہ گھڑا ہے ازالکہ کلب کیا وہ کتا ہے لا ازالکہ قد نہیں وہ بھی ہے مازالکہ یہ کیا وہ کیا ہے زالکہ سرین وہ اپنہ ہے ٹھیک ہے من حضا ومن زالکہ من حضا یہ کون ہے ومن زالکہ اور وہ کون ہے من حضا یہ کون ہے ومن زالکہ وہ مدرس مدرس وزالکہ امام یہ استغاد ہے اور وہ امام ہے چھیک ہے مدرس 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 یہ شکر ہے وَذَلِكَ لَبَنُ وُدُون ہے ایکسرسائز بچوں بڑے اور لکھی حالا سکر وَذَلِكَ لَبَنُ یہ جینی ہے اور غُودنی ہے من ذَلِكَ وہ کون ہے؟ ذَلِكَ امام ہے کیا وہ ملی ہے لا ازالکہ کل مجھے نہیں مختلف ماہذا یہ کیا ہے یہ پتر ہے یہ پتر ہے الکلمات مجھے دیر نئی الفاظ امام حجر امام پتر شکر آگے ہے دس سالس پہلے ہم نے بیتن کا پڑھا تھا اس کا مطلب تھا آہوس اب ہم پڑھیں گے ال بیتو اس کا مطلب ہے دی ہوس یعنی کہ ہم ال اسمال کرتے ہیں خاص چیزوں کے لئے بیتن کا مطلب ہے آہوس کوئی بھی گھر ہے ہم نے سپیسیفائی نہیں کیا ال بیتو میں ہم نے ایک خاص گھر کو سپیسیفائی کر دیا اور ال بیتو میں ہم نے یہ بات یا رہنی ہے کہ جب بھی ہم ال لگائیں گے تو ہم تنوین نہیں لگا سکتے اگر تنوین لگائیں گے تو وہ غلط ہوگا تو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے ال بیتو تنوین کو اٹھا دیں گے اور دمہ لگا دیں گے اسی طرح تو آپ ان کی ریڈنگ شروع کر دیں جی دی کیمل ٹھیک ہے سپیسیفائی کر دیا ہم نے ال بیتو میں خاص گھر ہے کتاب یہ کتاب خاص گھر ٹھیک ہے یہ کلم ٹوٹا ہوا ہے ٹوٹ گیا ہے ٹھیک ہے کلم ٹوٹا ہوا ہے اس پیسیفائی کر دیا یہ دوازہ کنا ہے بیتھا ہوا ہے یہ استعمار کرنے کی ذک specialists نہیں ہے بس سمپل بھی آپ کہہ دیں نا ال والدو جالیس سن لڑکا بیٹھا ہوا ہے والمندر ہسا واکم فرن اور کھڑا ہوا ہے کیونکہ جب ہم پریکٹیکل لائیو میں اس کو بولیں گے تو محول سے اس کا اگلے بندے کا اوپر چل جائے گا اس کا کہ یہ اس دروازے کی طرف اشارہ کر رہا ہو اس لئے ہم نے سمپل اس کا تجمع کرنے بیٹھا ہوا ہے بل مدرس باقش اور مستاد کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے الکتاب جدید والقالم وغیر کتاب نئی ہے اور کلب بڑھانا ہے ٹھیک ہے الہمار صغیر والحسان قبیر گدہ چھوٹا ہے اور تھوڑا بڑا ہے ٹھیک ہے الکسیجو مقصور 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 بھوٹی ہوئی ہے المندیر والسکر عمال گندہ ہے واسخن گندہ ڈرٹی کیا آپ کو واضح آ رہی ہے کیا آپ کو میری واضح آ رہی ہے کیا آپ کو میری واضح آ رہی ہے والیکم اسلام ٹھیک ہے واسخن کہتے ہیں گندے کو ڈرٹی ٹھیک ہے رمال گندہ ہے واسخن رمال گندہ ہے واسخن رمال گندہ ہے واسخن رمال گندہ ہے ہارن 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 دور مٹھا ہے گرم ہے ہارن گرم ہارن گرم ہے کھرم ہے اللہ ملتھا ہے کھرم ہے سلام 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 کھرم ہے وابا سلام کھرم ہے ملتھا ہے شاہرم ہے کھرم ہے واسخنص کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے تمہارین پڑھنا شروع کریں زبد کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں آخر میں زبد کے ساتھ ان کو پڑھیں بھی جو بھی آپ نے تنوین کا استعمال اور الدین کا استعمالいたی تو مثال اسے پہلے لفظは مسجد مسجدن پڑھیں گے آخر میں 2018 اس کو دبت کیا و ضرب دین سے ایک البرد عمان اکرم پڑھنا بھی ضرب میں مسجدن المسجدو اس طرح باقی لفظ بھی پڑھیں دب کوئی کہ ان کی مضبوطی کے ساتھ پڑھیں جو ہم نے حرکات پڑھیں ہیں ان کی مضبوطی کے ساتھ پڑھیں اور آخر کلمات آخر میں ان کی مضبوطی کے ساتھ پڑھیں ویسے یہ ہوتا ہے کہ ہم عربی میں ان چیزوں کو اکثر چھوڑ بھی دیتے ہوتے ہیں پڑھتے ہوئے لیکن ابھی اس نے ہم سے کہا کہ آپ اس کا خاص کیا رکھیں مسجدن الماؤن ماؤن البیدن بابن قلمن القلبن قلبن قمیسن ولدن الحجرن الولد حمارن الحمارن الحسان حسان ٹھیک ہے مقرآن وقت پڑھیں اور دیکھیں علمت قبو مقصور میز کھٹا ہوا ہے المدرس جدید استاد نیا ہے واسخن واسخن غنڈی ہے غنڈی ہے اللیبن بارد دوڈڑا ہے المسجد مفتوح مسجد خنی ہے الحجر کبیر پتھر بڑا ہے اللبن بارد والماء حارد دودھ تھنڈا ہے اور پانی گرم ہے المخدرس جالس والمدرس واقف انجینئر بیٹھا ہوا ہے اور مستاد کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے آگے ہے املا الفراغ فیما یلی بیودھ کلمات المناسبہ تھی من کلمات التالیہ املا الفراغ فیلنڈبلائنز فیما یلی بیودھ کلمات المناسبہ ان کو آپ نے ایک مناسب کلمات ساتھ وضع کرنا ہے یعنی کہ فل کرنا ہے من کلمات التالیہ نیچے دیئے گئے الفاظ کی مدد سے وہ ہم سے کہہ رہا ہے جو الفاظ اس نے ہمیں دیئے ہیں ان کی مدد سے آپ نے ان خالی جگہوں کو پڑ کرنا ہے تو آپ ان خالی جگہ کو ان الفاظ کی مدد سے پڑ کریں کی مدند ہے تک آگے چلیں املا الفراغ فیما یلی بیود الکلیمات لمناسبہ کہہ رہے ہیں ان خالجیوں کو مناسب الفاظ کے ساتھ پڑھ کریں اب ہم نے لفظ اپنی طرف سے لگا دینا کوئی بھی ہم لگا سکتے ہیں تو فیل کریں ان کو اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الماء و باردن پانی ٹھنڈا ہے المسجد قریب مسجد قریب ہے البیت بعید بھر دور ہے المہندس واقف انجینئر کھڑا ہے المدرس جالس استاد بیٹھا ہوا ہے اور الحسان کبیر کھڑا بڑا ہے ٹھیک ہے الباب قدیم دروازہ پرانا ہے ٹھیک ہے البائد جدید گھر دیا ہے ٹھیک ہے آگے آپ نے اس لیے کلمات پڑھ لیں جی پڑھ لیں آپ ان کو ٹھیک ہے 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 � ٹھیک ہے اب آگے ہم پڑھیں گے نجم ان نجم ایک دوئی چیز پرانی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن ایک تھوڑا سا نیا ہے وہ ہے شد کا مضافہ یہاں پہ استعمال پڑھیں گے کہ اب یہاں پہ دیکھیں ان نجم اس میں کتنے نونے شد میں دو دفعہ بڑھتے ہیں ایک دفعہ حمزہ سے بلا کے دوسری دفعہ نیکسٹ بالکل تو اس کا مطلب ہے اس لفظ میں دو نونے اسی طرح ار رجلو میں دو رائے اد دیکو میں دو دالے اور ات تالیبو میں دو توہیں تو یہ اب بس اس میں چیزیں نہیں اور اس میں کچھ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی یہ ہوگی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ لام کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں تو اس میں ہم پڑھیں گے ان نجمو لام کو سائلنٹ کر دیا ار رجلو لام کو سائلنٹ کر دیا اد دیکو لام کو پھر سائلنٹ کر دیا ات تالیبو لام کو سائلنٹ کر دیا تو اس میں بس ہی کچھ ہے ان کا مینی سیم ہوگا نجمو اور ان نجمو جی نجمو کا مطلب ہے آہو سو یہ بھی ہوئی ہے یعنی کہ ہم سپیسٹیفائی کرنے والا سسٹم یہ یہاں پہ ہوئی باقی چیزیں بھی پرانی ہیں دو نئی چیزیں تھی وہ آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے انگلش میں احمد نجمو کو کہیں گے آسٹار ان نجمو دسٹار ٹھیک ہے نجمو کھے گا ما ٹرین اعمین الى رجلو دی مین ٹھیک ہے کہ اکے ٹرین پر ٹرین کوک پڑا دی رو ، نجمو دی کوک ٹرین ڈین کوک آلیک سٹویڈینٹ ٹھیک ہے اس طرح آگے ہے اختر کلماتم من القائمت با وہ کہہ رہا ہے اختر کا مطلب ہوتا ہے چوز کریں اختر کا مطلب ہے چوز کریں کلمتا کہتے ہیں لفظ کو من القائم یہ جو کولم میں دیا ہے یا چارٹ سر دیا ہے یا کولم دیا ہے با اس میں سے چوز کریں تناسب مناسبت رکھتا ہو اس کلم کے ساتھ جو فی القائمت الالف یا حمزہ جو اس پہلے والے کولم ہے یعنی کہ ہم نے ان دونوں کولم کی جو الفاظ ہیں وہ آپس میں ملانے ہیں الطالب کو ملائیں گے مریض ان کے ساتھ الطالب مریض ان سٹورنٹ بیمار ہے اسی طرح باقی سب لفظ آپس میں جوڑیں سیب ایپل سیب بردار ہے الماغ بحار پانی گرم ہے الحجر سقیر پتھر باری ہے القالم قصور کلم ٹھیک ہے آگے بپی چیز نہیں خلی میٹا سویٹ میٹھا ٹھیک ہے مریض مریض شاپ مریض خبیر لنٹی خقیر غریب 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 قصیر قصیر شارٹ طویل قصیر قصیر کہتے ہیں شارٹ کو ٹھیک ہے آگے نجم بعید ستارہ دور ہے الرجل واقف مرد کھڑا ہے السکر حلو شکر میٹھی ہے طالب مریض سٹوڈنٹ مریض ہے دفتر نیا ہے دفتر کہتے ہیں ریجسٹر کو جو ریجسٹر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دفتر ریجسٹر نیا ہے تاجدر مالدار ہے تاجدر مردار ہے ادبکان میکنی ہے الالد فقیر دڑکا غریب ہے ادباح لذیب سے بہدہ ہے ادبیب طویل والمدرس قصیر تبیب دور ہے اور لمبا ہے ڈاکٹر لمبا ہے تبیب لمبا ہے اور مدرس ہے چھوٹے کت کہے ٹھیک آگے بڑے لکھیں لفظ کی آخر میں مضبوطی کساب الباب التاجی ٹھیک ہے آگے خالد جگہ دے گئی ہیں آپ ان کو مناسب لفظ کے ساتھ پڑ کریں ہلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو چھیک ہے آگے ہے ان کا کچھ پتہ ہے آپ کو پہلے کمری حروف اور شمسی حروف تو قرآن کی ایک آیت بھی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں تو وہی چیز ہے ان کو اٹھائیس روف ہیں جن میں سے فورٹین کو ہم کہتے ہیں روف کمریہ اور فورٹین کو کہتے ہیں روف شمسیہ تو مہن چیز ان دونوں میں فرق ہی ہے جو روف کمریہ ہیں ان میں ہم لام کو پڑھتے ہیں ان حروف کمریہ میں ہم سب میں لام کو پڑھتے ہیں جبکہ روف شمسیہ میں آپ جانتے ہیں کہ لام کو ہم سائلنٹ لگتے ہیں ان میں ہم نے کہا کہ یہ لام کو چھوڑ دیا اور دوسرہ یہ ہے کہ لام کے بعد جو لفظ ہے اس پہ شد ہوتی ہے یہ بس ان میں فرق ہے فورٹین ہم روف کمریہ ہیں اور فورٹین ہم روف شمسیہ ہیں ٹوٹل عربی کے اٹھائیس روف ہیں بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عربی کے انتیس روف ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں جو علف اور حمزہ کو علا کر دیتے ہیں جو اس کو ملاقر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عربی میں اٹھائیس روف ہیں اس کتاب والوں نے اٹھائیس روح لکھائیں تو ہم بھی اٹھائیس کی روح کہیں گے یعنی کہ اٹھائیس ایلفہ بیٹس ہیں اربی کے آپ ان کی اٹھائیس ایلفہ بیٹس میں سے فورٹن کمری ہیں اور فورٹن شمسی بالکل صحیح سر اب یہاں بھی کمری روح میں البابو میں بھی باہ آ رہا ہے باہ نہیں ہے اس سعوب میں جو پہلا لفظ ہے وہ سا ہے تو ہم نے سا کے ساب سے دیکھنا ہے جو سا ہے وہ حروف شمسی ہے اور اس میں البابو میں جو پہلا لفظ ہے پہلا حرف ہے وہ ہے با اس میں پہلا حرف ہے سا یہ فرق ہے دونوں میں باہ اور سا ہے جو پہلا لفظ ہے جی اللہ ابو فادر ابو ابو فادر بزنس مین البابو روازہ اس سعوبو اس سعوبو کیا ایک مطلب ہے لباس اور دوسرا مطلب ہے جو عرب کے مرد چوگہ پہنتے ہیں اس کو بھی ہم اس سعوبو کہتے ہیں سعوبو اس سعوبو الجنہ جنہ الڈیو لگا الحمار غدا الذہبو سعوبو سعوبو گولڈ اس سعوبو روٹی 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 آنکھ آئی آنکھیں یعنی آنکھ کو ہم کہتے ہیں آلائین آنکھ الزہرہ تو فلاور الزہرہ فلاور پھول لنچ لنچ کو کہتے ہیں دپیڑ کا کھانا دپیڑ کا کھانا الزہرہ لنچ السمک مچھلی مچھلی السمک مچھلی الغذاء لنچ السمک مچھلی الفم موت الفم موت الشمس سورج القمر جان صدر صدر سینہ چیشت گیسٹ میمان گیسٹ میمان گیسٹ علماء خبانی طالب سٹوڈنٹ الولد لڑکا الزہرہ ظاہر کرنا زہرہ دپیڑ دپیڑ آفٹرنون الزہر الزہر دپیڑ الزہر دپیڑ الہواء شام الہواء کہتے ہیں ایئر کو ایٹموسفیر الہواء ایٹموسفیر الہواء بوشت ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے الیدو آگ ٹھیک ہے الہجم ستارہ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے آگ الفمو کہتے ہیں موکو موت Vilani الخبض روٹی ٹھیک ہے اور یہ عربی میں ایک کئی چیز ہی نام ہوتا ہے اچھا اصد شیر کے حسات سے زیدہ نام ہیں اس طرح عربی میں بہت سائیں نام ہوتا ہیں آگے چلیں اکرہن customers تلاتیہ و اکتبوہ مرائین اکرال کلمات تلاتیہ منظر زیر الفاظ کو لکھیں و اکتبوہ اور انہیں لکھیں مرائین مد نظر رکھتے وے قوائد نتقل حروف القمریہ و شمسیہ جو بھی آپ نے حروف القمریہ کو پڑھنے اور لکھنے جو قوائد پڑھے نا ان کو مد نظر لکھتے وے آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے تو آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں پیغام بھیجنے والا جی ٹھیک ہے رسول کو ہم ایسے اردو میں بھی رسول استعمال کرتے ہیں یعنی کہ پاکستان میں زیادہ سے لوگ اس کو رسول استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ایڈوی کے بہت سر حروف پاکستان میں ہم ایسے اردو میں ہی تو وہ اس کو رسول ہی کریں گے الوجو فیس ہو گیا ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے اور کبا و لکھ اور الرأسو ہی ہی ہیڈ کو کہتے ہیں ہیڈ سر ہیڈ 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 الاسبع 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 فنگر انگلی الاسبع 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 تو اردو میں بھی ہم اس کو سابون ہی کہتے ہیں الاسبع کہتے ہیں ناخون کو ناخون جی ناخون الاسبع ناخون ان کا کمبائن کیا ہوگا ترجم یہ کمبائن یہ ہے یہ مسٹیک ان سے ہوگی ہے انہوں نے نہیں ڈالا یہاں پہ یہ دونوں الگ لفظ ہیں سابون کا مردم میں سابون کہتے ہیں الاسبع کو ناخون کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ فجر زورس اصل مغری بشاہ یہ نمازوں کے نام ہیں اور اس میں کچھ نہیں ہے تو ان میں سے کوئی اور لفظ دہتے ہیں آپ نے پوچھتے ہیں تو پوچھ لیں یہ اصدیق کسے کہتے ہیں ہاں اصدیق کسے کہتے ہیں بھائی صدیق کہتے ہیں دوست ٹھیک ہے صدیق کہتے ہیں دوست کو اور صدیق کسی کہتے ہیں سچے کو صدیق کا مطلب ہے سچا اور صدیق کا مطلب ہے دوست تو یہ بس فتح اور کستہ کفر کے دونوں میں اور باقی تو لفظ آتے ہیں آپ کو سب یا کوئی پوچھنے ہیں باقی الاسبع فنگر رأس ہیڈ اور سابو ٹھیک ہے آگے ہے آت بناوے اس کو کہتے ہیں علیت کہتے ہیں ہاتھ کو ہم کہتے ہیں علیت پھر آگے ہیں دس رابعہ آئیے انشاءاللہ جب کبھی دوبارہ اس کتاب کے بارے آئی گی تو ہم یہاں سے شروع کریں گے پی ڈی ایف کے اوپر پیج نمبر ایٹین ہے یہ آپ نوٹ کر لیں تو جب میں آپ سے پیج نمبر پوچھوں گا آپ نے یہ میری بتانے ہیں تو یوٹیو پر میں سب ویڈیو کو ڈال دوں گا آپ آن پر جا کے اس کو لائک کر دینا ٹھیک ہے یہ جو کل کا آپ نے